ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزمشائری اور میں ہوں آپ کا میز بان کا اثر وقت ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنے اس پروگرام بزمشائری میں دنیا اوڈو کی منتاز شخصیات کو معلوم کرتے ہیں کہ جن کا بیشتر وقت تقلیق کے عدب میں بسر ہوتا ہے اسی طرح آج ہماری بزمشائری میں ملک کی منتاز شائرہ اپنی ایج گروپ کی ایک نمائندہ اور ایک طاقتور آواز جن کا شائری سے تو تعلق ہے ہی اس کے علاوہ زندگی کے بہت سارے شعبہ جات سے واپس دقیم کر رہی اغبارات میں کالم لکھنا صحفتی پرائز عطا کرنا نظم کہنا نصر کہنا شائری کرنا اور اس کے علاوہ تین نصری مجموعوں کے موجود ہیں ایک شریع مجموع موجود ہے آج ہمارے پروگرام میں شریعت ہیں عرم زہر السلام علیکم علیکم السلام الحمدللہ میں پلکل ٹھیک ہوں آپ سنائے میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا پروگرام بزمشائری کے لیے اپنے تمام ٹیم کے جانب سے اپنے چینل کے سی ای او آمیر مسلوش شیف صحت کی جانب سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ پروگرام میں آئیں بہت شکریہ آپ کا بھی اور میں میٹرو ون کی بھی شکر گزار ہوں اور آپ کی پوری ٹیم کی کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام بزمشائری میں مددو کیا بہت شکریہ آپ کا عرم آپ مجھے اجازت دیجئے تو میں آپ سے کچھ سوال قائم کروں ضرور عرم وہی ایک روایتی سے سوال یہ ایسا روایت سے جڑا سوال ہے کہ اس سوال کو جب تک قائم نہ کیا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گوٹگو آگے نہیں کرسکتی تو اسی روایتی سوال کا سہارا لیتے لئے میں آپ سے درپاس کروں گا کہ ہمارے گل میں یہ ڈافہ فرمائیے کہ شاعری کی جانب آنا کیسے ہو شاعری کی جانب میں بھی اسی روایتی جواب آپ کو دور آ رہی ہوں کہ بہت چھوٹی عمر سے ہی آغاز ہو گیا تھا کلاس ففت کی سٹوڈنٹ تھی میں جب میں نے لکھنے کا آغاز کیا نسر کا آغاز شروع کیا تھا اور پھر نون احال ڈائجسٹ میں میری تحریریں پبلش ہوا کرنی تھی کیونکہ میرے نانا بابر مرزا فیضابادی وہ بھی شاعر تھے اور ان کے شعری مجموع آ چکے تو وہ گھر کا جو محول تھا وہ تو تھا ہی عدبی جی بالکل امی بھی عدب سے وابستہ تھی لکھتی تھیں وہ اپنے دور میں کولمز وغیر اور نانا کیونکہ شاعری کرتے تھے تو بس وہ بچپن سے ہی جی بالکل وہ بس وہیں سے شروعات ہو گئی بہت اچھے آپ اپنے جو تخلیقات ہیں مجموعے جو آپ کی کتوب ہیں ان کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو بتائیے آپ نصر کے حوالے سے میری تین جو ہیں وہ کتابیں آ چکی ہیں پہلا نوول ہے چان میرا منتظر جو کہ ایک رومنٹک نوول ہے اور دوسری کتاب میری جو ہے وہ میرے شہر کی کہانی ہے اور میرے شہر کی کہانی شہر کراچی کے حوالے سے ہے اور شہر کراچی کے حوالے سے یعنی کرائم سٹوریز پر مبنی ہے جی اس کو میں نے کرائم سٹوریز کو افثانوی انداز میں جو ہے جی جی رکم طرح سے اور اس کے بعد جو ہے میری تیسری جو کتاب ہے وہ ہے افثانوی مجموعہ ات کھلا دریچہ اس کا نام ہے اور اس کے بعد پھر شیری مجموعہ آیا دل کی مسند ایرام ہم نے یہ دیکھا کہ اکثر آپ کو مشاعروں میں ہمیں اختفاق ہوتا ہے ہمیں شرف حاصل ہوتا ہے کہ ہم آپ کو سماعت کرتے ہیں یہ غزل آپ کی بہت مشہور ہوئی یہاں تک کہ اس زمین میں بہت ساری شاعرات میں کلام دیکھا وہ غالباً کچھ مجھے اس کی ردیف یاد ہے کہ اللہ کر کے کچھ رہے ہیں اف اللہ جی جی اف اللہ اور اسے دیکھ کر پھر آپ کی دیگر ہم اثر اور سینئر اشائرات میں جی اس زمین میں کلام کا ہم آپ سے تحفظ کریں گے کہ ہمارے ناظرین اور آپ کو سننے والے جو آپ پسند کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ اس غلل سے آغاز اگر آپ کر سکتے ہیں بہت شکریہ کیونی آہ غزل کا مطلع ہے کہ بھول گئے ہو وعدے سارے اف اللہ میرے حصے میںیں خسارے terms اف اللہ بھول گئے ہو وعدے سارے اس اف اللہ میرے حصے میں ہیں خسارے اف اللہ اور کون سے موسم میں تم چھت پر آوگی کون سے موسم میں تم چھت پر آوگی پوچھ رہے ہیں چاند ستارے اوف اللہ ادا بہت شکریہ اور اگلا شیر کے آنکھوں سے میں کتنی باتیں کرتی ہوں آنکھوں سے میں کتنی باتیں کرتی ہوں میرے وہ سمجھے نہ اشارے اوف اللہ اور تیز ہوا کے جھونکے اس کو کہہ دینا تیز ہوا کے جھونکے اس کو کہہ دینا تم بن ظلفیں کون سا مارے اوف اللہ ادا بہت شکریہ اور تیرا ساتھ ہی میری ساری دنیا ہے تیرا ساتھ ہی میری ساری دنیا ہے کیا کرنے ہیں محل منارے اوف اللہ ادا بہت شیر کے میرے نین پیاسے تجھ کو ڈھومتے ہیں میرے نین پیاسے تجھ کو ڈھومتے ہیں ترسی ہوں میں دیت کے مارے اوف اللہ اور اس غزل کا آخری شیر کے سب کچھ چھوڑ کے پاس ارم کے آ جاؤ سب کچھ چھوڑ کے پاس ارم کے آ جاؤ دلیے میرا آج پکارے اوف اللہ بھول گئے ہو وعدے سارے اوف اللہ میرے حصے میں ہے خسارے اوف اللہ ادا بہت شکریہ یعنی جس طرح سے آپ نے ردیب کا استعمال کیا کمال ردیب کا استعمال کیا اور یہی سبب ہے کہ بہت سارے لوگوں نے غالباً آپ کی اس غزل سے استفادہ کیا اور بہت سارے لوگوں نے کلام کہا اور بہت شکریہ ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کی غزل جو ہے مشاہروں میں بہت پسند کی جاتی ہے جی پلکل ایرم ہم آپ کی جو ناویل ہے اس پر بھی بات کریں گے پھر آپ نے کراچی کے تعلق سے کتاب تھی اور میرے لیے بلکل ایک نئی بات ہے کہ کرائم اسٹوریز کے تعلق سے کرائم اسٹوریز جی جی تو آپ میں کوئی ایسا چہرے سے دکھائی دیتا ہے اور نہ کچھ ایسا کہ کرائم کے تعلق سے بھی اتنا دیکھیں جو رائٹر ہوتا ہے وہ بہت حساس ہوتا ہے تو ان دنوں میں قومی اخبار میں ایڈیٹر تھی پیج کی انچارج تھی بلکہ یہ ہوں کہہ لیجی آپ بز میں خواتین ایک پیج تھا اس کی میں انچارج ہوا کرتی تھی تو جو میرا پیج تھا بز میں خواتین اس کے ساتھ ایک اور پیج تھا وہ تھا کرائم اسٹوریز کے حوالے سے جو شہر کراچی میں آپ کو پتا ہے پچھلے کچھ سالوں پہلے اب تو کراچی کے حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں الحمدللہ تو وہ پیج آتا تھا اور اس میں جو کرائم اسٹوریز ہوتی تھی اس کے حوالے سے نیوز آیا کرتی تھی تو پھر وہاں سے بس ایک کلک ہوا جی ایک تحریک ملی کہ کرائم اسٹوریز پہ لکھنا چاہیے اور عمومن میں نے دیکھا ہے کہ کرائم اسٹوریز پہ لڑکیاں بہت کم لکھتی ہیں اور لیکن کرائم اسٹوریز میں بیسیکلی وہ جو انوالمنٹ ہوتی ہے ایک محبت ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے کہ رہی ہے وہیں سے ہی آغاز ہوتا ہے پھر وہ اب کرائم کی جانب ہم آجاتے ہیں تو بس پھر اس طرح سے میرے شہر کی کہانی جو ہے ایک سلسلہ تھا جو کہ ناصر رضا صاحب نے سچی کہانیاں ڈائجسٹ میں پھر انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے اس میں یہ جو ایک سلسلہ کنٹینی ہو تقریباً چار سال تک وہ جاری رہا ہے منتھلی آتا تھا تو پھر ان سے بعد تو انہوں نے کہا بلکل لکھی ہے سچی کہانیاں میں تو بس پھر وہ وہاں سے آغاز ہوا اور لکھنا شروع کیا بہت اچھی بہت ایرم ہم یہ جاننا چاہیں کہ جو کہ آپ زندگی کے بہت سارے شعبوں سے وابستہ ہیں اور یعنی جسے ساہودے سے کہا جا سکتا ہے کہ ہر کام کو سو پیسد بگ دے رہی ہیں یعنی یہ آپ نوویل کے تعلق سے ہوگا پھر پرائم ای سویز کے تعلق سے ہوگا پھر مادامین لکھے آپ نے پھر آپ شاعری کر رہی ہیں تو کس طرح سے ان تمام چیزوں کو بات دیتی ہے اصل میں لکھنا اور پڑھنا میرا شوق ہے اب جب میں لکھنے کی جانب آتی ہوں تو پھر اب اس میں شاعری ہو یا کولم نگاری ہو یا پھر افسانہ نگاری ہو یا نوویل کہہ لیجئے تو مجھے اقتہت نہیں ہوتی یعنی اگر میں نے کوئی افسانہ لکھا ہے تو اس کے بعد کوئی تحریک آ جاتی ہے کوئی ایسا چھوٹا خیال آ گیا تو پھر میں شاعری کی جانب آ جاتی ہوں کیونکہ کچھ اشار تخلیق مطلب اس طرح سے مختلف کوئی ایسا ہوں نہیں مزا آتا ہے مجھے لکھنے میں مزا آتا ہے یعنی پھر تو آپ کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کل وقتی لکھا رہی ہوئی ہاں کسر ایسا ہوتا ہے کہ سو رہے ہوتا ہے خیال آ جاتا ہے پہلے تو یہ تھا کہ پیپر ہوتا تھا قریب اب تو موبائل ہے تو فوراں اس پر رائٹ کر لیتا ہوں چونکہ آپ نے موبائل کا ذکر کیا تو یوں ہی ذہن میں ایک سوال آتا ہے میں چاہتا ہوں خدمت میں پیش کروں کہ موبائل اور برگ افتاری یعنی تیزی کہا جائے تمام احباب کی زندگی تیزی کا ان سے شامل ہو جائے تو آپ کیسا محسوس کرتی ہیں خاص طور سے سوشل میڈیا کی تعلق سے جس طرح سے کلام ہم پوست کر رہے ہیں اور اس کا رسپونس پوری طور پر آ رہے ہیں یعنی مجموعی طور پر سوشل میڈیا کو آپ کس نگاہ سے دیکھتی ہیں میں اس کو پوزیٹیو دیکھتی ہوں وہ اس لیے کہ جب ہم کچھ پبلش کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ملک کے ہر کونے دنیا کے ہر کونے سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ احباب شریک ہوتے ہیں اس میں کینیڈا بھی ہے امریکہ بھی ہے پھر وہاں پہ جو شوراں ہیں ان کی بھی کمنٹس آ جاتے ہیں تو ایک طرح سے ہم کہتے ہیں ہماریاں بین الاقوامی مشاعرے ہو رہے ہیں تو ایک طرح سے وہ والی نویت ہو جاتی ہے تو اچھا لگتا ہے اس طرح سے میں نہیں سمجھتی کہ مطلب مجھے ایک میری فیلنگ سی ہیں کہ اچھا ہمیں جو شوشل میڈیا ہے اس کو نیگیٹیو بھی لے سکتے ہیں پوزیٹیو بھی لے سکتے ہیں لیکن میں اس کو پوزیٹیو لیتا ہوں بہت اچھی بات ہے ہم نے دیکھا ہے ہرم کے بہت سارے شاہرات سوچل میڈیا پر جو شوشل میڈیا بنیادی ستون ہو گیا آپ کی کابشات کو مجید آگے تک پچھانے کے تو ہم نے دیکھا ہے لیکن اس میں جو ایک چیز مجھے جاتی طور پر تھوڑی سی پھل ہوتی ہے ہمیں جو کاملنٹس ان پر غالیباً ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنی تخلیقات اپنی کابشات کو جاری رکھنا چاہیے تو لوگ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس پر وہ کاملنٹس اور لائک بھی گننے لگیں کہ مجھے اتنے کاملنٹس اس کا اب کیا سمجھتے ہیں نہیں نہیں میں اس کو بالکل بھی نہیں نوٹ کرتی جو آپ کی دیکھیں جب ہم کچھ پوسٹ کرتے ہیں تو اس پر جو کاملنٹس آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس شاہر نے کیا کاملنٹس کی ہیں نیگٹیو اور پوزیٹیو تو ایک الگ بات ہے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کاملنٹس بھی ہوتے ہیں کاملنٹس بھی ہوتے ہیں تو آپ کی تخلیق میں اس سے بہتری بھی ہوتے ہیں اور جو نیگٹیو ہوتے ہیں آپ اس کو میرے خیل میں ڈیلیٹ کر دیجئے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے لیکن میں ایک چیز اور دیکھی ہے جس طرح سے عام زندگی میں عدبی دنیا میں ہم جس طرح سے دیکھتے ہیں کہ مشاعروں میں یہ بلکل عام سی بات رہا ہے مجھے کہتے ہوئے کوئی عام محسوس ہوتی کہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ہلکے سے بابستہ لوگوں کو انواعیٹ کیا جاتا ہے جی بلکل آپ میرے دروب کا حصہ ہیں فلا فلا عدبی سیاست بلکل ایسی عدبی سیاست تعلق سے میں کہنا چاہتا یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ روزانا اٹھنے بیٹھنے والے لوگ لیکن دلوں میں اتنے فاصلے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی اچھی تقلیق کو دیکھتے ہیں تو اس پر کوئی اگنا تو اچھا ہی کا اظہار کرتے ہیں نہ بڑا ہی کا اظہار کرتے ہیں ایسا ہی کہ یہ جو منافقین کے چہروں کو بلکل آیا کر دیا بے نکاف کر دیا ہے بلکل کیا ہے اور ایک طرح سے یہ اچھا ہوا ہے آپ کو ان سے بچنا آگیا ہے آپ کو اپنے آپ کو سیف کرنا آگیا ہے پہلے میں پہلے میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون کے دل میں چھپا کے بیٹھا ہے یہ بلکل اچھی بات ہے آپ کو چونکہ جانتے ہیں کہ آپ بہت مشکلوں سے وقت نکال کر حضن شاعری میں تشریف لائی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کلام آپ کے چاہنے والے ہیں ہزاروں لاکھوں اور ان کی سماعتوں تک پہنچیں تو ہم آپ سے دب بات کریں گے کچھ کلام پہشیدیں ملکل ایک تازہ کلام آپ کی نظر کر رہی ہوں اور اپنے تمام سننے والے ہیں غزل کا مطلع ہے ہاں بچھرنے کا ارادہ کرنا تھا سو کر لیا ہاں بچھرنے کا ارادہ کرنا تھا سو کر لیا اپنے دل کا بوجھ آدھا کرنا تھا سو کر لیا آدھا ہاں بچھرنے کا ارادہ کرنا تھا سو کر لیا اپنے دل کا بوجھ آدھا کرنا تھا سو کر لیا اور عزت و ناموس کا میں نے صدا رکھا بھرم عزت و ناموس کا میں نے صدا رکھا بھرم آبرو کو ہی لبادہ کرنا تھا سو کر لیا عزت و ناموس کا میں نے صدا رکھا بھرم عزت و ناموس کا میں نے صدا رکھا بھرم آبرو کو ہی لبادہ کرنا تھا سو کر لیا اور شیر سماد کیجئے گا کہ دشمن جان کی خطا کو کر دیا میں نے معاف دشمن جان کی خطا کو کر دیا میں نے معاف سہنے دل کو کچھ کشادہ کرنا تھا سو کر لیا عداب عداب دشمن جان کی خطا کو کر دیا میں نے معاف دشمن جان کی خطا کو کر دیا میں نے معاف سہنے دل کو کچھ کشادہ کرنا تھا سو کر لیا اور میں نے اس تہذیب کو گھر سے نہیں جانے دیا ایک روایت کا اعادہ کرنا تھا اور شیر سمات کیجئے گا کہ تنس کے تیروں کو سہنے کا سلیکہ آ گیا تنس کے تیروں کو سہنے کا سلیکہ آ گیا ظرف اپنا ہی زیادہ کرنا تھا سو کر لیا تنس کے تیروں کو سہنے کا سلیکہ آ گیا ظرف اپنا ہی زیادہ کرنا تھا سو کر لیا اور میری ساری شائری حرف و معانی کا فسون میری ساری شائری حرف و معانی کا فسون حرف سے ہی استفادہ کرنا تھا سو کر لیا ادب میری ساری شائری حرف و معانی کا فسون میری ساری شائری حرف و معانی کا فسون حرف سے ہی استفادہ کرنا تھا سو کر لیا اور آخری شیر کے خود نمائی سے عرم کا واسطہ کوئی نہیں خود نمائی سے عرم کا واسطہ کوئی نہیں خود کو تھوڑا اور سادہ کرنا تھا سو کر لیا خود نمائی سے عرم کا واسطہ کوئی نہیں خود کو تھوڑا اور ساندھا کرنا تھا سو کر لیا ہاں بچھرنے کا ارادہ کرنا تھا سو کر لیا اپنے دل کا بوجھ آدھا کرنا تھا سو کر لیا بہتچھے اپنے دل کا بوجھ آدھا کرنا تھا سو کر لیا کلام پیش کر رہی ہیں عرم زہرا ناظر کرام یہ گم خوبصورت کلام بھی آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی ہیں خوبصورت گفتگو بھی آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی ہیں آپ ناس gasket unboxing کا کلام سماعت کر رہے ہیں ناس פה' کے گفتگو سماعت کر رہے ہیں آپ انہوں incorporat دیکھ بھی رہے ہیں اپنے عہد کی ہیں بہت خوبصورت پھول اچھا شاہر ہے اس وقت ہم جا رہے ہیں وقت برة وقت اس سے دوبارہ حاضر ہو کر گفتگو کا صلصہ جانسے داداست کر ٹ Nuclear ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شائری اور آج ہماری اس بزم میں مہمان ہے ارم زہرہ نوجوان نسل کی نمائندہ شائرہ اپنا کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی ہیں ہم وقفے سے دوبارہ حضر ہو چکے ہیں ہم ارم سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں اور میٹھی میٹھی گفتگو جی ارم بلکل میں کلام شامل کرتی ہوں کہ حضر کا مطلع کہ میری سوچ پہ اپنا پہرہ چھوڑو بھی میری سوچ پہ اپنا پہرہ چھوڑو بھی میرے دل پر اپنا کبزہ چھوڑو بھی میری سوچ پہ اپنا پہرہ چھوڑو بھی میرے دل پر اپنا کبزہ چھوڑو بھی اور میری باتیں کب خاطر میں لاتے ہو بہت اچھے میری باتیں کب خاطر میں لاتے ہو مجھ کو کہتے ہو کے نخرا چھوڑو بھی میری باتیں کب خاطر میں لاتے ہو مجھ کو کہتے ہو کے نخرا چھوڑو بھی اور مجھ کو پانا اتنا بھی آسان نہیں مجھ کو پانا اتنا بھی آسان نہیں میں کہتی ہوں میرا رستہ چھوڑو بھی بہت شکریہ مجھ کو پانا اتنا بھی آسان نہیں میں کہتی ہوں میرا رستہ چھوڑو بھی اور تیرے دل میں اور کوئی اب رہتا ہے اور اگلا شیر کہ آج بھی تیرے آنے کا امکان نہیں آج بھی تیرے آنے کا امکان نہیں کتنی بار کرو گے وعدہ چھوڑو بھی اور شیر سامات کیجئے گا کہ میں تیرے حالات سے پوری واقف ہوں میں تیرے حالات سے پوری واقف ہوں مجبوری کا جھوٹا قصہ چھوڑو بھی میں تیرے حالات سے پوری واقف ہوں میں تیرے حالات سے پوری واقف ہوں مجبوری کا جھوٹا قصہ چھوڑو بھی اور آخری شیر کے آؤ مل کر بات ارم کی کرتے ہیں آؤ مل کر بات ارم کی کرتے ہیں دنیا داری کا یہ لہجہ چھوڑو بھی میری سوچ پہ اپنا پہرا چھوڑو بھی میرے دل پر اپنا قبضہ چھوڑو بھی بہت اچھے بہت اچھے خوبصورت کلام ارم آپ پیش کر رہی ہیں ارم مجھے یہ بتائیں کہ جیسا کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے ایک غزل کہی جس کے ردیر تھوڑی سی ہٹ کر تھی کہ اوف اللہ اور اس کے بعد پھر یہ چھوڑو جی چھوڑو بھی تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ ردیفوں پر خاصہ کام کر رہی ہیں ہاں کچھ اچھوٹی ردیفیں کچھ نیا کچھ الگ ہونا چاہیے میرے خیال میں بلکل اور یہ بہت اچھا مجھے ہمیشہ ارتکہ آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو نصر میں ہو یا شائری میں ہو ارتکہ ضروری ہے تو بس اسی خیال کے تحت اسی سوچ کے تحت کوشش کر رہی ہوں باقی ہمارے ناظرین ہیں وہ کس طرح سرہاتے ہیں اور کس طرح پسند کر بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی تحریر آپ کا کلام اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ شائری کو سنجیدگی سے وقت دے رہی ہیں اور جو یہ آپ یہ مشکل کام ہوتا ہے یعنی ردیفوں اور پھر اس کو نبھانا یہ بڑی بات ہے کہ آپ نے بڑے سلیکے سے نبھایا ہے میں نے اب تک جتنا کلام آپ کا سماعت کیا اس میں کہیں آپ کا نصر کا وہ جو ایک کرائم کا شعبہ ہے وہ کہیں دکھائی نہیں دیا ایسا کیا ہے ایسا دیکھئے جب آپ میرا نوول اگر آپ پڑھتے ہیں چاند میرا منتظر ٹوٹلی رومنٹک ہے وہ پھر آپ جب افسانہ نگاری کی جانے باتیں ہیں جب افسانے پڑھتے ہیں وہ ٹوٹلی الگ ہیں یعنی میں جس فیلڈ میں جاتی ہوں تو پھر اسی فیلڈ دنیا کا حصہ بن جاتی ہے بلکل وہ پھر سب کو چھوڑ دیتی ہوں کیا نوول کیا افسانے کیا کرائم کیا کوئی بھی آپ پارٹیکل لکھ رہے ہوتے ہیں وہ ایک سیاسی موضوع ہوتا ہے وہ بلکل تو شاعری کے حوالے سے وہ جو ایک نسوانی کہہ لیجیے آپ اس کو رومنٹک کہہ لیجیے تو مجھے ایسی شاعری پسند ہے یعنی آپ کے لیے بڑی سہولت ہے بہت سہل انداز سے آپ ان کیفیات کو خود پر تاری کر لیتی ہیں بلکل یہ ایک مشکل عمل ہوتا ہے کسی کیفیت کو تاری کر لیتی ہیں نہیں میرے لیے بہت حسان ہے شاید میں بہت زیادہ حساس ہوں اس لیے خوبصورت جی بہت اچھے اچھا ایرم ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ سے کہ آپ عدبی تقریبات میں تواتر سے شرکت کرتی ہیں آپ کے کلام سے لوگ استفادہ کرتے ہیں آپ کے کلام کو پسند کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تقریبات میں آپ کی شرکت یقینی ہو عدبی محول کو کیسا دیکھتی ہیں عدبی محول کو کیسا دیکھتی ہو دیکھئے یہ ہمارے اندر آپ کی اپنی بات ہے آپ کی اپنی سوچ ہے کہ جہاں آپ جاتے ہیں وہاں پہ محول جو ہے آپ خود بنا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے بہت کچھ اچھا بھی ہے بہت کچھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مزاج سے ہم اہانگ نہیں ہیں مختلف بھی ہے لیکن آپ کے اپنے اندر جو ہے وہ مضبط کہہ سکتے ہیں کہ سوچ ہونی چاہیے یعنی آپ اس کے لیے ہم آسان یوں ہی کر سکتے ہیں کہ وہ ماحول جو آپ چاہتے ہیں آپ اپنے گردوں سے خود کر لیتے ہیں اسے خود کر سکتے ہیں بلکل خوبصورت بات کئی جو لیمٹس ہوتی ہیں جو حد ہوتی ہے مجھے پتا ہے کہ مجھے کہاں تک رہنا ہے کہاں تک رہنا ہے بہت اچھی بات ہے اچھا گھر کے تعلق سے بتائیے کہ گھر والوں کی جانب سے بہن بھائی والدہ والدہ یہ کیسا محسوس کرتے ہیں جب آپ کی پذیرائی دیکھتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور سسٹرز جو ہیں میری بہنیں وہ سرہاتی ہیں بلکہ بتاتی ہیں کہ ایسے ڈریسنگ کرنی چاہیئے تھی آپ کو اس انداز سے پڑنا چاہیئے تھا اس طرح اور آپ میرے والد کو تو جانتے ہیں ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں تو میری جو میں یہاں تک پہنچی ہوا جس مقام پہ بھی پہنچی ہوں اللہ کا شکر ہے اس میں لیکن میرے اللہ کے بعد میرے والد کا ہاتھ ہے کہ وہ میرا بہت ساتھ دیتے ہیں اور جب میں کچھ لکھ رہی ہوتی ہوں تو وہ مجھ سے گھر کے کام بھی کہتے ہیں نہیں کرو میں خود کرلوں گا اچھا بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے تو یہ ایک طرح سے میری لئے گوڈ لگ بھی ہے بہت اچھی اور یقینا یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ گھر سے آپ کو اتنا سپورٹ ملے اور آپ اپنا تخلیقی عمل جاری رکھے رہے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے ایک چیز اور بتائیے عرم کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں ایک عدبی سیاست پر بھی ہم نے گفتگو کی کیا اس کا کوئی تلق تجربہ آپ کو ہوا ہے یا آپ اس سیاست کا کبھی حصہ بنی عدبی سیاست کا تلق تجربہ اگر میں نے شیئر کر دیا تو میں مزید سیاست کا شکار ہو جاؤں گی پتہ چلا کسی اور عدبی سیاست کا شکار ہو گئی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے میں ایک تو گروپ کے حوالے سے بھی کسی عدبی گروپ سے میں نہیں سمجھتی جو شائر یا رائٹر ہوتا ہے اس کو آزاد ہونا چاہیے آپ اپنی تخلیقات جو بھی یہ بھی نہیں ہے کہ ہماری یہ بھی ہوتا ہے کہ پبلش ایک میکزین میں ہو گئی تو دوسرے میں نہیں ہو سکتے یہ صرف مشاعروں کی حد تک نہیں ہے یا کسی عدبی تنظیم کے حوالے سے نہیں ہے کسی تنظیم کا حصہ ہے تو دوسری تنظیم میں نہیں یہ بھر جگہ ہے ہمارا جو گروپ ہے وہ سپورٹ کرتا ہے کہ میرا شائر ہے یا میرے رائٹر ہے میرے گروپ کے ممبرز ہیں تو یہ میرے ساتھی ہوں لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے بلکل بہت اچھی بات کہیے عدبی شیاست اپنے مصبت اثرات مرتب نہیں کر رہی باکال عرم زہرہ کے کیسے نہیں ہونا چاہیے عرم زہرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم پھر عرم آپ سے درخواست کریں گے کہ کچھ اپنا خوبصورت سا کلام ہماری ساماتوں تک منتقل کیجئے بلکل میں کلام شامل کرتی ہوں کہ غزل کا مطلع ہے درد پھر اٹھنے لگا ہے ایک پرانی چوٹ سے درد پھر اٹھنے لگا ہے ایک پرانی چوٹ سے میں زمین پر بچ رہی ہوں آسمانی چوٹ سے بہت اچھے عدب درد پھر اٹھنے لگا ہے ایک پرانی چوٹ سے میں زمین پر بچ رہی ہوں آسمانی چوٹ سے اور جس کو میں نے بھولنے میں اپنا سب کچھ کھو دیا جس کو میں نے بھولنے میں اپنا سب کچھ کھو دیا یاد پھر آنے لگی ہے وہ کہانی چوٹ سے بہت اچھے جس کو میں نے بھولنے میں اپنا سب کچھ کھو دیا جس کو میں نے بھولنے میں اپنا سب کچھ کھو دیا یاد پھر آنے لگی ہے وہ کہانی چوٹ سے اور لال سے پیلا ہوا ہے دیکھ لو چہرے کا رنگ لال سے پیلا ہوا ہے دیکھ لو چہرے کا رنگ چلتے چلتے رک گئی خون کی روانی چوٹ سے بہت اچھے بہت شکریہ اور شیر سمات کیجئے گا کہ بے تہاشا بھاگتے ہیں خواہشوں کی راہ پر بے تہاشا بھاگتے ہیں خواہشوں کی راہ پر کرتے ہیں برباد وہ اپنی جوانی چوٹ سے بہت اچھے اور شیر آپ کی نظر کر رہی ہوں کہ چوٹ خود کھائی ہے لیکن دور مجھ سے ہو گیا چوٹ خود کھائی ہے لیکن دور مجھ سے ہو گیا اس قدر بڑھنے لگی ہے بدگمانی چوٹ سے ادب ادب چوٹ خود کھائی ہے لیکن دور مجھ سے ہو گیا چوٹ خود کھائی ہے لیکن دور مجھ سے ہو گیا اس قدر بڑھنے لگی ہے بدگمانی چوٹ سے اور اگلا شیر کے اپنی سوچوں کے نئے انداز سے ہے متمئین اپنی سوچوں کے نئے انداز سے ہے متمئین ہو گئی تبدیل جس کی زندگانی چوٹ سے اور آخری شعر آپ کی نظر کر رہی ہیں کہ ہر قدم کو سوچ کر آگے بڑھاتی ہے عرم کس قدر مشکل ہے بچنا آنا گہانی چوٹ سے درد پھر اٹھنے لگا ہے ایک پرانی چوٹ سے میں زمین پر بچ رہی ہوں آسمانی چوٹ سے بہت اچھا کلام پیش کر رہی ہیں اچھا عرم اب یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا پر بھی ہم نے بات کی اس کے مصبت پہلوں پر بھی اور ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا جو لوگ اس میں ایکٹیو ہیں جی اس کی ایک خاص خوبی تو یہ ہے کہ آپ کا وہ کلام جو پہلے آپ کے پاس سالوں رکھا رہتا تھا مہینوں رہتا تھا اور آپ کسی تقریب میں جاتے تھے نشیس میں شہری پھر ماں آپ اسے پیش کرتے اور وہاں اس کے ریزیلٹ آپ کے سامنے آتے تھے آتے تھے پسند کی گئے لیکن اب تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی مطلع کہتا ہے یا غزل کے مطلع کے بعد ایک شیر اور کہتا ہے اور وہ اتنا بھی وقت نہیں لگاتا کہ سات شیر چھے شیر پانچ شیر کہہ لیں اور وہ دو شیر ہی فیس بک پر ڈال دیتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی اس پہ کوئی نیگٹیف اثرات نہیں پڑھ لے سوشل میڈیا کے تخلیق کاروں پر دیکھئے سوشل میڈیا وہ پلیٹ فارم ہے جہاں آپ خود پبلش کر دیتے ہیں پہلے یہ آسانی ہوتی تھی کہ ہم بھیجتے تھے ایڈیٹر کو وہ ایڈیٹ کرتا تھا خلطیاں نکالتا تھا اس میں تسیح کرتا تھا پھر وہ پبلش کرتا تھا پھر وہ ایک لمبے پروسس کے بعد اگر اخبار ہے تو ایک ہفتے بعد ایک دن بعد میکزین ہے اگر یا پھر ڈائجسٹ ہے تو ایک مہینے بعد آتی تھی آپ کی تحریر یا کلام کچھ بھی کہہ لیجیے لیکن اب ایسا ہے کہ آپ لکھتے ہیں اس کو فوراں ہی پوسٹ کر دیتے ہیں اور اس پہ فوراں ہی کمنٹس بھی مل جاتے ہیں فوراں ہی اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کتنے احباب کو پسند آیا اور کتنے کو نہیں آیا ہے ناظرین کرام پروگرام بزم شائری میں موجود ہیں ہمارے عہد کی ایک نمائندہ شائرہ ایک مضبوط آواز ارم زہرہ اس وقت ہمیں ایک وقفے پر جا رہے ہیں وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر گفتگو کا سلسلہ یہی سے دراز کرتے ہیں ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شائری ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں ارم زہرہ ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں ارم زہرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے کلام بھی سامات کرتے ہیں ان کی گفتگو بھی سامات کرتے ہیں ارم بہت سارے موضوعات پر ہماری گفتگو رہی بلکل اور ہمیں اس چیز کا احساس رہے گا اور آپ کے دیکھنے والے آپ سے محبت کرنے والے آپ کچھ چاہنے والے ہزاروں لاکھوں لوگ وہ چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ کلام آپ سے سنا جائے تو ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ کچھ کلام پیش کیجئے بلکل میں کلام شامل کرتی ہوں غزل کا مطلع ہے کہ تجھے میں ڈھونتی ہوں تو کہاں رہنے لگا ہے اور تیری تصویر دھندلی لگ رہی ہے آج مجھ کو تیری تصویر دھندلی لگ رہی ہے آج مجھ کو ان آنکھوں میں جدائی کا دھواں رہنے لگا ہے بہت اچھے بہت شکریہ اور خوشی کا ایک لمحہ بھی نہیں مجھ کو میسر خوشی کا ایک لمحہ بھی نہیں مجھ کو میسر میرے گھر میں اداسی کا سما رہنے لگا ہے بہت اچھے عداب اور شیر کے میرے اندر کے خالی پن نے مجھ کو مار ڈالا بہت اچھے میرے اندر کے خالی پن نے مجھ کو مار ڈالا جہاں دل تھا وہاں دردے نہا رہنے لگا ہے جہاں دل تھا وہاں دردے نہا رہنے لگا ہے عداب بہت شکریہ میرے اندر کے خالی پن نے مجھ کو مار ڈالا میرے اندر کے خالی پن نے مجھ کو مار ڈالا جہاں دل تھا وہاں دردے نہا رہنے لگا ہے اور جو گزارا ہے اکیلے وقت وہ ہے سب خسارہ جو گزارا ہے اکیلے وقت وہ ہے سب خسارہ مجھے شدت سے احساس زیان رہنے لگا ہے جو گزارا ہے اکیلے وقت وہ ہے سب خسارہ مجھے شدت سے احساس زیان رہنے لگا ہے اور درو دیوار سے میں اپنی باتیں کہہ رہی ہوں لبوں پر قصہ دردوں فغا رہنے لگا ہے بہت شکریہ درو دیوار سے میں اپنی باتیں کہہ رہی ہوں لبوں پر قصہ دردوں فغا رہنے لگا ہے اور غزل کا آخری شیر کے چلے آؤ تجھے دل سے پکارا ہے ارم نے چلے آؤ تجھے دل سے پکارا ہے ارم نے تیرا ہی نام اب ورد زبان رہنے لگا ہے چلے آؤ تجھے دل سے پکارا ہے ارم نے چلے آؤ تجھے دل سے پکارا ہے ارم نے تیرا ہی نام اب ورد زبان رہنے لگا ہے تجھے میں ڈھونتی ہوں تُو کہاں رہنے لگا ہے کوئی مجھ کو بتا دے تُو جہاں رہنے لگا ہے بہت اچھے بہت شکریہ بہت شکریہ ایک اور کلام شامل کرو ضرور عطا کیجئے کہ غزل کا مطلع ہے کبھی تعمیر ہوتی ہوں کبھی مسمار ہوتی ہوں کبھی تعمیر ہوتی ہوں کبھی مسمار ہوتی ہوں کبھی آسان لگتی ہوں کبھی دشوار ہوتی ہوں اور شیئر سماد کیجئے گا کہ میرے ہر روپ میں ہی دل کشی قدرت نے رکھی ہے کبھی خوشبو کے حالے میں گلو گلزار ہوتی ہوں بہت اچھے بہت اچھے بہت شکریہ اور کبھی محفل میں روز و شب ہوئے ہیں تسکرے میرے کبھی محفل میں روز و شب ہوئے ہیں تسکرے میرے کبھی بن کر خبر میں زینت اخبار ہوتی ہوں اور کبھی میرے اشاروں پر بدل جاتی ہیں تدبیریں بہت اچھے کبھی میرے اشاروں پر بدل جاتی ہیں تدبیریں کبھی طاقت کے ایوانوں کا ایک ہتیار ہوتی ہوں اور میری عمر گزری ہے یوں ہی گرداب سے لڑتے میری عمر گزری ہے یوں ہی گرداب سے لڑتے کبھی کشتی بچانے کے لیے پتوار ہوتی ہوں میری عمر گزری ہے یوں ہی گرداب سے لڑتے کبھی کشتی بچانے کے لیے پتوار ہوتی ہوں اور کبھی میں اپنی سوچوں میں مگن رہتی ہوں روز و شب کبھی میں اپنے دلبر کے لیے غم خوار ہوتی ہوں اور آخری شعر کے ایرم سن کر جسے اس زندگی پر پیار آتا ہے ایرم سن کر جسے اس زندگی پر پیار آتا ہے اسی آواز پر میں روز ہی بیدار ہوتی ہوں ایرم سن کر جسے اس زندگی پر پیار آتا ہے ایرم سن کر جسے اس زندگی پر پیار آتا ہے اسی آواز پر میں روز ہی بیدار ہوتی ہوں کبھی تعمیر ہوتی ہوں کبھی مسمار ہوتی ہوں کبھی آسان لگتی ہوں کبھی دشوار ہوتی ہوں ناظرین اگرام یہ خوبصورت کلام پیش کر رہی ہیں عرم زہرہ اور یقیناً آپ ان کے کلام سے استفادہ کریں گے اور عرم زہرہ سے ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں ان کا کلام بھی آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں سو ہم پھر جسارت کرتے ہیں عرم زہرہ سے گفتگو کے لیے عرم ہم نے یہ دیکھا کہ شہر میں گزشتہ دہائی میں بہت سی عدبی تنظیموں کا قیام عمل میں آیا انہی میں ایک سرے فہرست عدبی تنظیم جو آئی وہ آئی بھارگاہ عدب کے نام سے بھارگاہ عدب نے نہ صرف اچھے مشاعروں کا احتمام کیا بلکہ مشاعروں کے علاوہ بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے چیئر پرسن سبین صحیح آپ ان سے واقف ہیں جی بہت اچھی شاعر ہے ماشاء اللہ تو ہم نے یہ دیکھا کہ سبین نے شہر کی بہت ساری شاعرات کو مدو کیا اور ایک الگ سے جسے کہا جاتا ہے سلسلہ انہوں نے رکھا تقریبات کا تو آپ نے کیسا محسوس کیا ان کی ان کاوشات کو میں نے بہت اچھا محسوس کیا اور بارگاہ عدب کے حوالے سے جب بھی میں نے پرگرام سن کے دیکھے ہیں میٹرو پر بھی دیکھے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے فیس بک پر شوشل میڈیا پر جو کچھ تو وہ ایک بہت اچھی کاوش ہے خاص طور پر خواتین شاعرات کے لیے کیونکہ وہاں جا کے وہ کمفرٹیبل محسوس کرتی ہیں اور پھر کتابوں کی تقریب پر زیرائی بھی اور مختلف مشاعرے بھی تو وہ ایک جو خواتین مشاعرے کا جو کونسپٹ آتا ہے جس میں آپ ایک کمفرٹیبل بڑی ایزی انداز میں اور ایک اچھے طریقے سے جو ہے اپنا کلام بھی نظر سامعین کرتے ہیں تو میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے بہت اچھا اور خواتین شاعرات کے لیے زیادہ ہے کیونکہ خواتین ہی جو ہے ایک خاتون جو ہے وہ آپ کو جب انوائٹ کرتی ہے تو اس کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے جی بلکل بلکل ناظرین کرم ارم ظاہرہ گفتو کو فرما رہی تھی یہ ہمارے عہد کی منتاز شاعرہ سبین صاحب کے تعلق سے ان کی کاوشات کے تعلق سے ان کی اس عدبی تنظیم کے تعلق سے جسے وہ لے کر چل رہی ہیں اور ہم یہی کہیں گے کہ دیگر شاعرات کو دیگر شورا کو بھی اپنے اپنے تائیں عدبی تنظیموں کا قیام عمل میں لانا چاہیے کہ یہ عدب ہی اصل میں زندگی ہے اور اسے ہی ہمیں آگے لے کر چلنا ہے ہم جب عدب کو آگے لے کر چل رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف آگے عدب جا رہا ہے بلکہ عدب سے جڑی ہوئی آپ کی تہذیب آپ کی ثقافت اگلی نسلوں تک منتقل ہو رہی ہوتی ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ارم ظاہرہ خوبصورت کفتگو فرما رہی ہیں خوبصورت کلام پیش کر رہی ہیں ارم بزم شاعری کا وقت اپنے اختتام کی جانب ہے تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہم آپ سے مزید کلام کی درخواست کریں اور آپ کے کلام سے استفادہ کریں میں مزید کلام شامل کرتی ہوں کہ میں اپنی وفاؤں کا بھرم لے کے چلی ہوں خزل کا مطلہ میں اپنی وفاؤں کا بھرم لے کے چلی ہوں ہاتھوں میں محبت کا علم لے کے چلی ہوں اور چلنے ہی نہیں دیتی تھی ایک وعدے کی زنجیر چلنے ہی نہیں دیتی تھی ایک وعدے کی زنجیر مشکل تھا مگر بارے ستم لے کے چلی ہوں اور کیا پوچھتے ہو مجھ سے میرے زادے سفر کا کیا پوچھتے ہو مجھ سے میرے زادے سفر کا ازباب میں بس یاد سنم لے کے چلی ہوں اور شیر سماد کیجئے گا کہ جس شہر کے ہر موڑ پہ کانٹے ہی بچھے ہیں جس شہر کے ہر موڑ پہ کانٹے ہی بچھے ہیں اس شہر میں بھی زخمی قدم لے کے چلی ہوں اور کوئی بھی سفر میں نے ادھورہ نہیں چھوڑا کوئی بھی سفر میں نے ادھورہ نہیں چھوڑا چلنا ہے تو منزل کی قسم لے کے چلی ہوں کوئی بھی سفر میں نے ادھورہ نہیں چھوڑا کوئی بھی سفر میں نے ادھورہ نہیں چھوڑا چلنا ہے تو منزل کی قسم لے کے چلی ہوں اور مجھ کو ہے یقین حرف کی حرمت پہ ہمیشہ مجھ کو ہے یقین حرف کی حرمت پہ ہمیشہ تنہا تھی مگر اپنا کلم لے کے چلی ہوں اور آخری شیر کے خوشبخت ہے وہ جس کے مقدر میں عرم ہے خوشبخت ہے وہ جس کے مقدر میں عرم ہے میں ساتھ میں ایک باغے عرم لے کے چلی ہوں میں اپنی وفاؤں کا بھرم لے کے چلی ہوں ہاتھوں میں محبت کا علم لے کے چلی ہوں بہت اچھے بہت شکریہ ناظرین قرآن کلام سمات کر رہے تھے آپ ارمزہرہ سے میٹھی میٹھی گفتگو بھی آپ نے سمات کی ناظرین قرآن ہم آپ کی سماتوں تک ایک بات پہنچانا چاہتے ہیں خاص طور سے اپنے عہد کے شورہ کی سماتوں تک کہ ہماری جو شائرات ہیں یہ ہمارے حوصلے بلند کرتی ہیں اپنے بہت سارے کام زندگی کے کرتی ہیں اس کے بعد یہ شائری کو وقت دیتی ہیں پھر وہ مشاعروں میں آپ کے مدعو کرنے پر آتی ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں دل و جان سے ہم ان کی عزت کریں ہم اصل میں جب ان کی عزت کرتے ہیں تو وہ عزت ہم ان کی نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اپنی عزت کروا رہے ہوتے ہیں تو شائرات کو بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھئے انہیں انتہائی سنجیدگی سے سمات کیجئے کہ یہ ایک ذمہ داری ادا کر رہی ہے نسلوں کو ترتیب دینے کی ہمارے ساتھ موجود تھی عرم زہرہ ہمیں عرم زہرہ سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنے اہم اثر اپنے بعد آنے والی نسل اور اپنے سینئرز کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو کیمرہ ان کے لئے حاضر ہے پیغام بس یہی ہے کہ عدب کے حوالے سے کہ عدبی جو روایت ہیں اس کی جو ہے پاسداری کرنی چاہیے اور ہمارے جو احباب جو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں سن رہے ہوتے ہیں تو ان کو کہیں نہ کہیں یہ نظر آنا چاہیے کہ جو شائرات ہیں ان کا تعلق عدب سے ہے تو بس اور جو میری ہم اثر ہیں یا میرے بعد آنے والی شائرات ہیں ان سے یہی کہنا چاہوں گی کہ بہت زیادہ پڑھیں اور بہت آسان شائری آسان نہیں ہے محنت کیجئے اس مقام پر آئیے اور میں خود اپنے سینئر سے بھی سیکھ رہی ہوں تو سیکھنے کا عمل ساری زندگی چلتا رہتا ہے اور اس کے بعد میں میٹرو کی شکر گزار ہوں میٹرو ون کی کے اتنے سارے چینلز کی بھرمار میں میٹرو نے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم جو ہے تمام شورا کو جو ہے وہ فراہم کیا ہے جس میں آکے وہ اپنی جو شائری ہے اس کو آپ سب کی ناظرین کی نظر کرتے ہیں شورا جو ہیں تو ایک بہت خوبصورت بات ہے یہ بھی عدد کی ایک طرح سے خدمت ہے بے شک بہت شکریہ عرم آپ کا کہ آپ نے پروگرام بز میں شائری کو بھائی دیا ناظرین کرام عرم زہرہ نے جیسا کہ عرص کیا کہ ہم اپنے سینئر سے سیکھتے ہیں اور سیکھنے کا عمل تا عمر جاری رہتا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے پل پل صرف علم حاصل کرنے میں بسر کیجئے کہ یہ علم ہی اصل میں آپ کی دولت ہے ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا اپنے میزبان قیسر وجدی کو اجازت دیجئے آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ